عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلوہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے دعوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتمتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں قلتو میں نے ارس کیا بل بخرجو منہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایکزٹ عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دھواں بر جائے تو نکلو ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جنیچے دروازے ہیں ان کی طرح جاؤ یہ مخرج ہے جان بچانے کیجئے یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے ہیں نا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت عریر نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی مدہ کالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب فیہ نبع ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کے نہیں وَخَبْرُوا مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا خدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیز ہے سامنے کی چیز ہے ایک ذرا اندر سے خدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں وَخَبْرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کاشتے ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرح رجوع کریں جو حبل اللہ ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تو فرمایا کتاب اللہ فیہِ نَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ خُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلُ وہ فیصلہ کل کلام ہے ایسے یعبہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَسْلُ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلُ سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں ہوا الفَسْلُ ایسا بِالْحَزْلِ مَنْ تَرَقَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهِ اگر کوئی جببار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا وَمَنْ اِبْتَغُ الْحُدَى فِي جَيْرِهِ اَمَنْ لَهُ اللَّهِ اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمراہ کرے گا کتابِ ہدایت تو یہ ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی جو قرآن میں کہا کہ اَوَا تَسْمِنُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہزا کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں جب انیس سو تیہتر یا چہتر میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں تو یہ آیت وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ ہر ٹیکسی کے اوپر ہر رکشہ کے پیشے لکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے تو میں نہیں کوئی کتاب ایک پریس میں تھی میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے کہاں ہے وہ رسی کس کو پکڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَرَابِ حضور فرما رہا ہے هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ یہ ہے رسی اللہ کی ایک حدیث میں آتا ہے الْقُرَانُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودِ مِنَ السَّمَاعِ الْأَرْضِ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے